سیریل نتھ کرشنا اور گوری کی کہانی میں کرشنا جانے لگتی ہے اپنے واپس جگہ جہاں سے وہ آئی تھی اور یاد کرتی ہے سب کچھ جو جیت کے ساتھ اس نے پل بتائے ہیں اور جیت کی فوٹو نکال کر رکھتی ہے سوٹکیس میں اور یاد کرتی ہے کہ میں کتنی خوش تھی ایک سوٹکیس نکالتی ہے اسے کھولتی ہے اور علماری کھول کر اپنے کپڑے نکالتی ہے سامان جروری رکھتی ہے سوٹکیس میں اور تب ہی رکھتے رکھتے اسے یاد آتا ہے اپنی ساڑی دیکھتی ہے تو سب یاد آتا ہے دادی کہتی ہیں کہ گوپالا کے قارن سب کچھ ہوا ہے وہی ہے جڑ تم کیوں جا رہی ہو فشنا کہتی ہے نہیں دادی اگر جیت سادھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو کیا جب ارجستی گوپالا سادھی کر لیتی کبھی کسی لڑکی کی گلتی نہیں ہوتی اور دنیا والے تو لڑکیوں کو ہی گلت کہتی ہیں گھر کو آخری بار دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھ دیکھ کر آسو بہا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر دادی آ جاتی ہیں دوڑتے ہی اور کہتی ہیں مجھا کرشنا تو یہی رہ جا تجھے جانے کی جروت نہیں ہے فجیت اور سارے گھر والے بھی آ جاتے ہیں کرشنا کہتی ہے نہیں مجھے جانا ہوگا گوپالا بھی وہاں آ جاتی ہے اور کرشنا کہتی ہے گوپالا سے کہ دھیرے دھیرے تم اس گھر کے سارے لوگوں کی آدھت ہے جان جاؤگی رہتے رہتے اسی لئے اچھے سے رہنا اور سب کچھ سیکھ شانا یہ دادی ہیں بڑی گسیل ہیں لیکن اوپر سے بس سخت ہیں اور اندر سے نرم ہے ناریل کی طرح سب سے آسی رواد لیتی ہے اپنے باؤ جی کو چائے کم پلانا ایسا بولتی ہے اور ساسو ماں کو کہتی ہے کہ یہ کہنے کے لئے ساسو ماں ہیں لیکن اپنی ساس کی آج بھی بات مانتی ہیں اور انہیں کچھن ساپ ستھرا پسند ہے اس لئے تم کچھن کو ساپ ستھرا رکھنا اور میرا کہا جرور ماننا